KPK میں کیا ہونے جا رہا ہے آج کل ہر ایک ہی نظریں اسی ایک اشیو پر لگی ہوئی ہیں کچھ کا یہ کہنا ہے کہ شاید KP میں گورنر راج لگایا جا رہا ہے PTI کا یہ کہنا ہے کہ جس نے گورنر راج لگانا ہے وہ یہ بھی شوہ پورا کرنے تو ہم دیکھیں گے کہ گورنر راج کون لگاتا ہے اور اس کے راستے میں رکاوت کون مکتا ہے اب آنے والے دنوں میں KPK اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا یہ بھی ایک عام بات ہے اور یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ کیا KPK کے وزیراعلا علیم امین گنڈاپور صاحب ہی رہیں گے یہ اہم فضلی آج کل نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ نیشنل میڈیا پر بھی ٹاپ آف ڈی ٹون بن چکی ہے اسی لیے آج ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ لمحہ نیوز کے ناظرین تک ہم تازہ ترین صورتحال پہنچائیں لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میجبان شہزاد بلک تو بات یہ ہے کہ ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ وزیراعلا کے KPK ہیں وہ آج کل چارہانہ سیاست میں کافی آگے بڑھ چکی اور اس بات کا آغاف سنگ جانی جہاں جو کہ اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نے جلسے گیا تھا اس جلسے میں جب وزیراعلا کے پکے نے ملکی اداروں کو نشانہ بنائے میڈیا کو نشانہ بنائے اور اپنے سیاسی مخالفت کو بھی نشانہ بنائے اور کچھ باتیں کچھ الفاظ کچھ چیزیں انہوں نے ایسی کر ڈالی جو کہ بطور وزیراعلا کو نہیں کرنی چاہیے تھی امکان تو یہ تھا کہ وہ اپنی ان کا ہی باتوں پر معذرت کریں گے لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے امکار کر دیا بلکہ ان کے جربانی چیرمین ہیں عمران خان صاحب انہوں نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ علی امین گھنڈاپور کی ہر بات کی میں تجویز تحید کرتا ہوں اور جس جس نے علی امین گھنڈاپور کی باتوں پر معذرت کی ہے وہ بزدی لوگ ہیں لہذا ایسے بزدی لوگ میری پارٹی کو چھوڑ دیں انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن جن جن لوگوں نے علی امین گھنڈاپور کی باتوں پر معذرت کی کی وہ آپ کو پتہ ہے کہ بریسٹر گور صاحب ہیں امبر عیوب صاحب ہیں تو اب انہی کو نام لیے وغیر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میری پارٹی چھوڑ دیں بات ہم نے کی تھی کہ کیا کیا پی میں گورنر راہ لگایا جا رہا ہے تو ہم نے جو فیصل کرنی کونٹی صاحب ہیں جو گورنر نے کیپی کے ان سے رابطہ کیا تو انہوں کا کہنا تھا کہ ابھی تب تو ایسا کوئی پلان نہیں ہے لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی تانسک میں جو علی امین گھنڈاپور صاحب ہیں وہ اسمبلی میں اپنی حصریت ہو چکے ہیں لہذا ان کو میں اس سے پہلے کہ کہوں کہ آپ اعتماد کا بھوٹ لیں تو ان کو آپ کو بھی کرنا پڑے گا تو فیصل کرنی کونٹی صاحب نے یہ بھی کہا کہ علی امین گھنڈاپور صاحب ہیں جو وہ اپنی صوبے کی اسمبلی میں جانے کی بجائے اسلام آبار کی وہ پیپی کے ہاؤس ہے وہاں زیادہ پائے جاتے ہیں تو اب یہ تو ہیں کہ کیپی میں گھرنر آئے لگایا جا رہا ہے ایک خبر یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان کری کے انصاف مزریلہ کیپی کے کو تبدیل کرنے جا رہی ہے یا پاکستان کری کے انصاف کشابر کے جو لئے ہیں یا کیپی صوبے کے لوگ جو جن کے علی امین گھنڈاپور صاحب کے ساتھ مختلف ایشیوز پر تاقضہ کی ہیں کیا ان ایشیوز کو بنیاد بنا کر علی امین گھنڈاپور صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو ہم آپ کو پتا دیں علی امین گھنڈاپور صاحب کو تبدیل کرنے کی خبروں میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے ابھی تک وہی رہیں گے کے پی کے مزیرے اللہ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ جو جا رہانا سیاست جو علی امین صاحب کو شروع کر رکھی ہے کیا وہ اسی کو جاری رکھیں گے یا پھر اس میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سیاسی مسئلت کا شکار ہو کر کوئی سوجبوش سے بھی آکے پڑھیں گے یا نہیں لیکن ابھی تک اس کی سنتی حل کو دیکھا جائے تو ان کے سیاسی پیانات بنے کر کے سیاسی محول میں خاصی گرمہ گرمی پائی جا رہی ہے سیاسی محول میں تلخی پڑھ رہی ہے ان کو بلاول مستوزداری صاحب نے بھی پشورہ دیا تھا کہ آپ سیاست میں تلخی کا محول پیدا کرنے کی بجائے اپنی چیئرمن کی رہائی کی باز ضرور کریں لیکن اسمبلیوں کو یا جنسے جنسوں کو یا سڑکوں کو اکھاڑا بنانے کی بجائے اپنے چیئرمن کو رہا کروانے کے لیے عدالتوں کا دواغہ کھڑ کھٹائیں قانونی راستہ اختیار کریں لیکن اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جو کہ کسی صبح کے حضر علم کو نہیں کرنا چاہیے تو آپ دیکھنے والی بات کیا ہے کیا پاکستر ترکی صاحب کی لیڈرشیم ہے اس طرح سے جارہانہ سیاست میں جاری رکھے گی جہاں کہ پھر وہ سیاست میں جو درجہ حرارت جو بہت ہاتھ تک پر جب اس کو نیچے لانے کیلئے ہی مجھ کرے گی یہ تھی اب تک کی تازت رسول تیار اکساس کی اجازت دیجئے اللہ